آپ کو دیکھ لیں آپ تو صور کریں گے کہ یہ دریاں ہی ہے یہ دیکھیں یہ پانی کی لہریں دیکھیں آہ اور یہ ہم تک پہنچ گئی ہیں یہ دیکھیں اتنا پانی آپ اس کو دریاں نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دو دن سے پلستر کا کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہاتھ جائیں بلکل چٹے سفید ہو گئے ہیں جہاں جہاں پہ سیمٹ لگا نا وہاں وہاں سے ہاتھوں کا رنگ ہی بدل گیا ہے بھئی لوگوں کے خون سفید ہوتا ہے میری دیکھیں یہاں سے یہ رگیں ہیں نا یہ رگیں یہ ساری کی ساری یہ سفید ہو رہی ہیں سیمٹ کی وجہ سے اور دو دن پورے بارش ہوئی ہے تو اس شہزادی نے نا یہاں پہ بارش میں ہی نہایا ہے یہاں پہ ایک تو یہ کھڑی تھی دوسرا اوپر سے یہ دیکھیں یہ پرنالا ہے نا تو وہ بھی یہاں اس کے سر کے اوپر ہی ہے اور ساری کا سارا پانی جو نا اس بیچاری نے یہاں پہ برداشت کیا ہے کیونکہ نہ تو اندر ہی اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے نہ یہاں پہ نہ یہاں پہ کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کو کھڑا کیا جائے سو گوڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو بلاغ اور صبح کا آغاز ہو چکا ہے ساڑھے چھے ہو گئے ہیں اور آج پھر سے جلدی اٹھنا پڑا ہے پہلے ہی ہاتھوں کا رنگ جو نا یہ بلکل سفید ہو گیا سیمنٹ کر کر کے پلستر کر کر کے اور آج پھر سے ایک کمرے کا پلستر جو ہے وہ کرنا ہے کال چھت کا کام ہم نے فائنل کیا تھا آج پلستر کا آغاز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں نے لے کے جانا ہے کچھ دکھانے کے لیے شہر میں دریا بن چکا ہے بھئی بارشیں اتنی ہوئی ہیں پچھلے دو دن پھر سے بارشیں ہوئی ہیں اور ہمارا شہر دریا کی صورت اختیار کر گیا ہے کہاں تک پانی ہے کتنا پانی ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے میں نے تو چلتے ہیں ابھی پانی دیکھنے کے لیے بسمہ بھی ریڈی تھی کہہ رہی تھی میں نے بھی جانا ہے پانی دیکھنے کے لیے تو بسمہ کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاؤں گا جا کے ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیواریں گر چکی ہیں بارشیں اتنی ہوئی ہیں یہ دیواریں بھی گر چکی ہیں لوگوں کی اور یہ جو گلی جس میں ہم جا رہے ہیں یہ ساری دیکھ لیں آپ تو یہ گلی جو ہے یہ اب مین روڈ کی صورت اختیار کر چکی ہے کیونکہ مین روڈ پر بہت زیادہ پانی کی وجہ سے لوگ اسی گلی کو یوز کر رہے ہیں یہی سے آ جا رہے ہیں اور یہاں پہ کاریں گاڑیاں بائکس وغیرہ ساری ادھر سے رکشے وغیرہ گل کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ گلی جو ہے یہ مین اب روڈ کی صورت اختیار کر چکی ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہیں سے گزر بسر وقت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ گلی مین گلی کی صورت اختیار کر چکی ہے یہاں پہ یہ ٹف ٹائی لگ جانے کی وجہ سے یہ گلی پھر بھی کافی زیادہ بہتر لگ رہی ہے ورنہ یہاں پہ اتنا زیادہ پانی ہوتا تھا اس گلی میں کہ یہاں سے تو گزرا جاتا ہی نہیں تھا لیکن اب جو ہے پھر بھی کافی حد تک یہاں سے گزرا جاتا ہے وہ سامنے سڑک ہے ہم پہنچنے والے ہیں وہاں پہ سڑک کیا اب اس کو ہم دریا ہی پھولیں گے پچھلی جب بارشیں ہوئی تھی پچھلی بارشوں میں بھی یہاں پہ یہی سین تھا اور ہم جو ہماری گاڑی ہے وہ گاڑی ہم گھر لانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اوپر سے چکر کٹنے پڑتے تھے اور کسی اور گلیوں سے لے کے آنا پڑتا تھا اور اب بھی وہی سیم سینریو ہے اب بھی ہمیں گاڑی کو گھر لے کے آنے کے لیے بہت زیادہ دور سے شفر کرنا پڑتا ہے اب بلکل قریب پہنچ چکا ہوں میں کہ وہ سامنے روڈ ہے ہم یہاں پہ روڈ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ کو دیکھاؤں گا دریا کا منظر جو کہ ہمارے شہر نے اختیار کیا ہوا ہے تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی مین روڈ پہ اور یہ ہمارا مین روڈ ہے جس نے بلکل دریا کی زورت اختیار کر لیا آپ لوگ دیکھ لیں اس کو یہ بسمہ دیکھ لیں یہ اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے جس طرح سے دریا کے بند کے کنارے پہ کھڑا ہوا جاتے ہیں تو بسمہ اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے اور اس قدر زیادہ یہ پانی ہے یہ سامنے دکانے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ اگر یہاں سے پانی کو دیکھا جائے اور وہ سامنے لوگوں کی جو دکانے ہیں ان دکانوں سے لے کر ان دکانوں کے درمیان تک جو فاصلہ ہے تو یہ اٹ لیسٹ یہاں سے سو ڈیڑھ سو میٹر کا فاصلہ ہے اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دریا کے صورت اختیار کر چکا ہے اتنا زیادہ پانی ہے یہاں پہ اور ابھی اگر میں وہاں پہ پانی کے درمیان میں جا سکتا تو میں آپ کو دیکھاتا کہ ہمارا جو وہ منارے پاکستان ہے وہ کتنی دور ہے اور وہاں تک سارے کا سارا پانی ہی پانی نظر آتا ہے اس طرف کو بھی آپ دیکھیں وہ کہاں تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ہم بڑی مشکل سے وہاں سے گلی سے نکل کے بڑی مشکل سے ہم نے اس کو کراس کر کے ہم یہاں تک پہنچیں یہ دکھانے کے لیے آپ کو کہ کس طرح سے یہ پانی اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے ہر بار جب بھی بارشیں آتی ہیں تو یہی سین یہی سیناریو ہمارے اس شہر میں اس سٹی میں ہماری یہ بن جاتا ہے ہر بار جب بھی بارشیں آتی ہیں لیکن یہ دو سال سے جو بارشیں آ رہی ہیں پہلے تو بارشیں ہوئی ہی نہیں تھیں اور اس پار جو ہوئی ہیں تو یہ ہے کہ یہ دریاء کی صورت ہر بار اختیار کر جاتا ہے ہمارا شہر پچھلے منت کی بیس طریق سے بارشیں شروع ہوئی تھی تب بھی یہی تھا اور اب دو دن مسلسل بارشیں ہوئی ہیں اور دو دن میں یہی سارا کچھ ہے اب ہمیں اگر روڈ کے پار کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جانا ہوں میں وہاں سے وہ سامنے دودھ باری شاپ ہے وہاں سے میں دودھ خریدنے کے لیے جانا ہوں تو مجھے کم کم ایک ڈیڑھ کلومیٹر اوپر سے بھوم کے پھر وہ دودھ لینے کے لیے جانا پڑے گا یہ ہے ہمارا شہر یہ دریاں نہیں ہیں بھئی یہ ہمارا شہر ہے اور یہ ہماری شہر کا مین ایم ایم روڈ ہے پانی میں سے گزر رہی ہے اور یہ دیکھیں پانی کی لہریں کتنی آئیں گی آپ وہ دیکھ لیں آپ تصور کریں گے کہ یہ دریاں ہی ہے یہ دیکھیں یہ پانی کی لہریں دیکھیں اور یہ ہم تک پہنچ گئی ہیں یہ دیکھیں کتنا پانی آپ اس کو دریاں نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے یہ دیکھیں دیکھیں وہ سامنے ایک گاڑی جو ہے وہ پھنس گئی ہے اور ٹریکٹر کے ذریعے اس کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ یہاں سے مین جو نالا ہے مانی والا وہ بھی گزرتا ہے اور وہ نالا جو ہے اس میں گاڑی پھنس چکی ہے جس میں پریشان ہو چکی ہے پانی کو دیکھ دیکھ کے اب چلیں گھر ابھی ہمیں جانا ہوگا واپس کیونکہ ہم نے جا کے کام بھی کرنا ہے اور کافی زیادہ وہ آج پلسٹر کرنے والا ہے کافی زیادہ کام مزید میرے مکانوں کا رہتا ہے کرنے والا اور یہ بارشوں کے سیزے میں مکان شروع کیے ہوئے ہیں تو جو کام ہمارا بیس دن میں ہونا تھا اس پہ ایک مہینہ لگ جو کہا ہے اور ابھی بیس پندرہ سے بیس دن اور لگ جائیں گے مزید ہمارا کام فائنل ہونے میں لیکن اللہ کے کام میں بارش آتی ہے اللہ کی مرضی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر اتنی خیر تو اسی محاورے پہ عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کا نام لے کے کام شروع کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو ابھی گھر پوائنٹ ہیں کیونکہ آج پرائیڈے بھی ہے اور آج پلسٹر کا کام بھی کرنا ہے تو آدھے دن کام کرنا ہے شام کو کرکٹ بھی کرنی ہے اس لیے جا کے کام کا آغاز کرتے ہیں ناشتہ بھی ابھی کرنے والا ہے صبح سو میں آگیا تھا جو ہمارے شہر میں دریاء بننا ہوا ہے تو وہ دکھانا تھا آپ کو تو وہ دکھانے کے لئے تھا ابھی جا کے کرتے ہیں ناشتہ اور پھر کریں گے کام بادل بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں آسمان پہ تو دیکھیں آج بھی بارش آتی ہے یعنی بہرحال دو دن تو اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں کہ حالات میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں کہ ہمارا شہر جو ہے وہ دریاء کی صورت اختیار کر چکا ہے ناشتہ چابلوں کے ساتھ کر رہا ہوں نہ ساتھ اس میں کوئی رائطہ ہے اور نہ ہی اس میں کچھ اور اس طرح کا ڈالا جا سکتے ہیں کیونکہ چائے بھی نہیں پی سکتے دودھ پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے تو دہیں کیس طرح سے یوز کریں گے اس لیے صرف سمپل چابل ہی کھانے پڑیں گے ناشتے کے ساتھ اور یہ آج ہو کہا ہے جی گرما گرم اور بیکرر کا کھا جو کہ پییں گے کیونکہ چائے جو ہے وہ پی نہیں سکتے پلیک کاوا ہی چلے گا پھر سے کام والے کپڑے میں نے پہن لیا ہیں اور جا کر کرتے ہیں کام کا آغاز کیونکہ آٹھ بج رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے کام شروع نہیں کیا گئی تو جا کر شروع کرتے ہیں کام کو کیونکہ آج فرائیڈے ہے نا تو بارہ بج تک کام کرنا ہے تو جلدی شروع کریں گے تو ہی جلدی کام نہیں مٹے گا نا اوف بھائی گرمی نے کر دیا تھا برا حال کیونکہ صبح سے کام کو لگے ہوئے تھے اور ویڈیو بنانے کا تو بلکل ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم ہی نہیں لگا اور ابھی آیا ہوں ابھی نہ آیا ہوں ابھی کچھ فریش ہوا ہوں ابھی کچھ ہوشتھکانے آئے ہیں تو ابھی کھاتے ہیں کھانا کیونکہ بھوک سے برا حال ہو گیا چلے گا آج دیسی محول کے ساتھ کیونکہ اچار ہے اور ساتھ دال بنی ہوئی ہے اور ساتھ روٹیاں ہیں تو آج دیسی محول کے ساتھ کھانا کھاؤں گا کیونکہ بھوک جتنی زیادہ لگی ہوئی ہے تو یہی سارا کچھ مزا کرے گا